مادرین میں موین الدین شاہین ایسوشیٹ پروفیسر شعبائی اردو سمران پڑکی رات چوہان گورنمنٹ کالیج اجمیر آج ہم ایم اے فائنل کے پرچہ ششم یعنی سکس پیپر تنقید و تحقیق اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے آج ہم یہ جانیں گے کہ تنقید کسے کہتے ہیں اور تنقید کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو کچھ اس سے وابستہ ایسی استلاحات یا ایسی لفظیات بے استعمال ہوتی ہیں جیسے تقریز تحسین مقدمہ پیش لفظ بغیرہ بغیرہ تنقید کی تعریف کرتے ہوئے مشرقی و مغربی مفکرین نے اپنے اپنے مختلف قسم کے نظریات پیش کی ہیں تنقید کے لیے دراصل انگریزی میں کرٹسزم اور ہندی میں آلوشنا جیسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اردو فارسی اور عربی میں اسے تنقید کہتے ہیں جس کی عربی میں مثال یہ ہے نقد الدراہیم درہم آپ کو پتہ یہ عربی کرنسی اور درہم کی جماعیں دراہیم یعنی اس نے کھرے دراہیم سے کھوٹے دراہیم کو الگ کیا یعنی اصل چیز کو کسی کمزور چیز سے الگ کرنے کا نام تنقید ہوا یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینا یا سچائی کی بازیاب اسے ہم تنقید کہتے ہیں عدد کی اسطلاح میں تنقید بہت پرانا عمل ہے حالانکہ وہ پرانا عمل تذکروں سے شروع ہوا جس کی گفتگو ہم بعد میں کریں گے آنے والے نشستوں میں کریں گے لیکن ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تنقید دراصل ہماری رہبری کرنے کا ایک عمل ہے جو عدد کی اسطلاح میں یہ بتاتی ہے کہ کون سا فن پارا کون سا شہ پارا کون سی تخلیق کون سی تحریر قابل اعتبار و اعتماد ہے یا جس کے پڑھنے سے یا جس کی خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھ کر ہم ایک ایسا درمیانہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں جو اس تخلیق یا اس تحریر کی اصل صورتحال ہمارے سامنے پیش کرتا ہے پروفیسر آل احمد سرور نے اپنی بہت سے مزانین اور اپنی کتابوں میں یہ وضاحت کی ہے کہ پرانے وقت میں جب کوئی کتاب لکھی جاتی تھی تو مقدمہ لکھا جاتا تھا آج بھی لکھا جا رہا ہے لیکن یہ قدیمی دین تقریزیں لکھی جاتی تھی پیش لفظ لکھے جاتے تھے اور ان تمام میں تنقید کا انصر کہیں نہ کہیں شامل ہوتا تھا لیکن بعض اوقات یہ مقدمے یا تقاریز فرمائشوں کے طور پر لکھی جاتی ہیں فرمائشوں کی تکمیل ہوا کرتی تھی لہذا وہاں تنقید کا اصل روپ یا اصل صورت ہمیں دکھائی نہیں دیتی تھی وہاں تحسین شامل ہو جاتی تھی تحسین یا مدہ و قدہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی بیجا تاریف و توصیف کرنا یا کسی کسی تخلیق میں خوبی ہو یا نہ ہو یا خوبیاں ہیں تو نظر انداز کر دیا جاتا تھا اور اس کی تنقیص لکھی جاتی تھی تنقیص کا مطلب ہوتا صرف اس کے نقص اس کے کمزور پہلوں کو اجادر کیا جاتا تھا وہ بھی تنقید نہیں نہ تحسین تنقید ہے نہ تنقیص تنقید ہے تنقید تو وہ ہے جو اصل چیز ہمارے سامنے پہ پیش کرے یعنی جیسے کہ ہم گیہوں کو جب صاف کرنے بیٹھتے ہیں تو کورا کرکٹ یا کنکر ایک طرف کر دیتے ہیں اصل گیہوں ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہی عمل تنقید کا عمل ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو تنقید ہمارے تذکروں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ یا تو تنقیص ہے یا تحسین ہے اصل میں وہ تنقید کا اصل روح ہمارے سامنے پیش ہی نہیں کرتی یہ باتی کسی حد تک صحیح ہے لیکن جب دھیرے دھیرے ہماری تنقید ترقی آفتہ ہونے لگی تو سالح قدروں کا دھیان رکھا جانے لگا اور ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ اب ہمارے نقاد ہمارے پارک ہمارے ناقد اصل موضوع کو اپنا گفتگو کا محور بناتے ہوئے یا اپنی تنقید کا نظریہ پیش کرنے کے لیے خوبیوں اور خامیوں کو ہمارے سامنے پیش کرنے لگے تھے موسیقی